موسیقی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمامی تو آج میں لہیوں آپ کے لئے بارہ ربیل اول کی سپیشل ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اس میں ہم مزیدار سی حلوہ پوری ریڈی کریں گے بہتی یمیس ایزی میتھڈ کے ساتھ تو جلدی سے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے فرس پروسس کی طرف جس میں ہم دو کی پروپرشن کر لیں گے پیوری کے لیے اچھا سب سے پہلے میں نے لیا ہے میدہ تقریباً ہاف کچی کے برابر اس کو آپ نے اچھے سے چھان لینے اور اس کے بعد میں نے اس میں آٹ کیا گندم کا چوارٹہ ہوتا ہے آپ نے وہ لینے تقریباً ایک کپ کے برابر وہ اس میں آٹ کرنے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے تیسری چیز نمک نمک آپ نے ہسپے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہوتنا آٹ کیجئے گا میں نے وان ٹین سپون آٹ کیا اور اس کے بعد اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون گھیہ آٹ کرنا ہے آئل سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ نے گھیہ آٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے نیم گرم پانی اور اس کو بلکل دو کو سموذلی بلکل ایونلی آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اچھا دو کو ہم نے زیادہ ہارڈ نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ ایسے سوفٹ رکھیں گے بلکل ایونلی ہم لوگ ریڈی کریں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا سا ڈرائی آٹ آور لے لیا تھا تاکہ اچھے سے نیٹ ہو جائے آپ جتنا اچھے سے آٹے کو ریڈی کریں گے آپ کی دو جتنی اچھی ہوگی اتنی آپ کی پیوری مزی کی بنے گی اور جب بھی پیوری بنائیں تو ایک بات کا خیال رکھیں ایک تو ہم نے دو بہت جبردست آپ کی ریڈی ہونی چاہیے بلکل سمودھلی بہت پاپیکٹ سی سیکنڈ ٹھینگ اس میں یہ ہوتی ہے اس کے ٹائم ڈوریشن بہت دیپنٹ کرتا ہے جب آپ دو کر لینا ریڈی اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ پر رکھیں تقریباً تقریباً ہاف پر رکھیں تو ہاف اینار تقریباً ہاف اینار اس کو ضرور رکھیں تو اس کے بعد اگر آپ لوگ پیوری بنائیں تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اگر اس کو کمپلیٹلی اچھا ریسٹ ملا میں نے اس کو تقریباً ہاف اینار رکھا تھا اور دو میں نے رکھ دیا ریسٹ پر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پاسس کی طرف جلدی سے مزیدار سا ہلوہ ہم ریڈی کریں تو یہاں پر میں نے پین میں آئل ایڈ کر لیا تقریباً 1.5 کپ اس کے بعد آپ نے لینی سوجی سوجی نہ جتنی موٹی ہوگی اتنا آپ کا حلوہ جو بھی آپ بنائیں سوجی سے حلوہ تو وہ مزیدار ریڈی ہوتا ہے اچھا سوجی دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسی تھی تو مزے کی دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی خیر یہاں پر میں نے سوجی یوز کی ہے تقریباً دو کپ کے برابر کمپلیٹ دو کپ اب آپ نے بلکل بھی ریسٹ کرنا نہیں ہے جب آپ نے یہ حلوے کی تیاری کرنا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا جیسی آپ کو لگے سوجی نے یہ آئل کو ایبزورپ کر لیا ہے جیسے یہ ایبزورپ کر لیا ہے کلر بلکل نہیں آنے دینا آپ نے فوراں سے اس میں ملک اٹ کر لینا ہے اچھا ملک پانے ہاں پہ لیا ہے تقریباً ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس میں آٹ کیا ہے اور اب آپ نے چمچے سے بلکل کنٹینیوز میں چمچہ سٹر کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی رک گئے تو اس میں لمز بن جانے اور وہ لمز بلکل اینڈ تک اگر آپ ہلاتے بھی رہیں گے تو یہ لمز ختم نہیں ہونے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ نے اس کا ٹیکچر بھی نوٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی چون ہے یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے ہلانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جتنا آپ اس سے فردر کک کرتے جائیں گے یہ تھوڑا تھوڑا لائٹ ویٹ اس کا نئی رہ گا یہ تھوڑا ہیوی ہوتا جائے گا ہلانے میں تھوڑی آپ کو مشکل ہوگی اچھا یہاں پہ میں نے لے لیا پانی سیکنڈ پان میں میں نے پانی رکھ لیا تقریباً تین گلاس کے برابر اس کے اندر میں نے تین سے چوار ہی لائچی ڈال دیا اس سے کوئی کونے دیں وہ آپ کا سائٹ پہ رہ گا اب میں اسی پان پہ آگئی ہوں اور میں یہ دیکھیں اس کو فردر اچھے سے سٹرڈ کرتے رہنا ہے آپ لوگوں نے اچھا سی تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا مزیدار سا کلر آنا ابھی سٹارٹ ہوئے اور یہ دوبارہ سی لائٹ پیٹ ہوتا جائے گا بلکہ آپ کو ہلانے میں ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کلر دیکھیں بلکل احتیاط کے ساتھ آپ نے اس ٹائم ہلانا ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ نے جس پارٹ کو نہیں ہلائے وہ نیچے سے جل سکتا ہے تو بس اب اسی کے بعد اگر کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اب آپ دیکھیں گا اس کی ترانس فورمیشن جو جھڑ پٹ ہو جانی ہے ابھی تو یہاں پر دیکھیں اس کی بلکل جیسے ہم نے جس پارٹ سے سٹارٹ کیا تھا یہ بلکل ویسے اس فورم میں آ چکا ہے بہت زیادہ لائٹ پیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو مزید کلر نہیں دینا جلدی سے اس میں شوگر آٹ کر لیں گے چینی آپ لوگ اپنی نیٹ کے مطابق آٹ کیجئے گا میں نے اس میں آٹ کیے تقریباً 1.5 کپ اور آپ چینی کو اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں جیسے آپ کو لگے کہ چینی مکس ہو چکی ہے کیونکہ کلر بھی ہمارا آلریڈی اتنا پیارا سا آ چکا ہے فردر اس کو ضرورت نہیں ہے تو جلدی سے ہم نے جو اپنا پانی بوائل کر کے رکھا ہوئے وہ اس کے اندر آٹ کر لینا ہے پانی کو جس میں نے ایک بوائل دیا اس کے بعد میں نے فلیم بن کر دی تھی تو یہاں پر میں نے اس میں پانی آٹ کر لیا خیال رکھنا ہے یہاں پر بھی چمچو کو آپ نے کنٹینیو سٹارٹ کرتے رہنے اندر اور اب یہ زیادہ ٹائم ہی لے گا پانی ایبزورب ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا بہت جلدی پانی اس کے اندر ایبزورب ہو جاتا ہے یہ ہے کہ اپنے فلیم بلکل ہائے رکھنے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس ٹائم پر آپ کو ہی سبی جو آپ کو پسند اپ ڈرائی فوٹس پر آٹ کر سکتے ہیں فلیم دیکھیں میں نے بلکل ہائے کر لیا اس ٹائم پر اور اب یہ آسا آسا دوبارہ سے ٹرانسفورم ہو جائے گا اچھا فلیم کو بلکل ہائے رکھنا ہے اور آپ نے کنٹینیو جلدی جلدی اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو اندر ہم نے پانی ڈالے نا وہ کمپلیٹلی اس میں ایبزورب ہو جائے اور جو ہلوے کا ایکچوال ٹیکچر ہوتا ہے نا اس کی جو شیپ ہوتی ہے یہ اس فارم میں آ جائے تو یہ آسا آسا آپ لوگ چیک کر سکتے ہو بلکل اس کا جو ٹیکچر ہے نا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ اس کا بہت ہی پیارا سا گورڈن بلاون سا کلر آ چکا ہے اور ساتھ ہی میں آپ اس کا ٹیکچر بھی کچھے کر سکتے ہیں کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے مزیدار تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تھوڑا سا ایفٹ لیتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اچھا اس کی آئل کی بھی سیکریشن ہو گئی ہے اس کی فائنل کوکی یہی نشانی ہے کہ آئل کی جہاں سیکریشن ہو جاتی ہے جب پانی بلکل ایبزورب ہو جائے بس اب آپ نے کرنا کیا کہ یہاں پہ آپ نے فلیم اپنی بند کر لینی ہے جیسے آپ کو لگے کہ آپ کیا آئل سیکریشن ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سبھی ڈرائی فروٹس اس کے اوپر گانش کر لیں اور اس کو سرف کر لیں یہاں پہ ہمارے مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پرسس کی طرف جلدی سے پوریس کو ہم لوگ فرائے کر لیتے ہیں اچھا دو کو تو میں نے پہلے پہ ہی ریس پہ رکھ لیا تھا یہ اچھا ہوتا ہے کہ دو آپ لوگ پہلے ریڈی کر لوں اس کے بعد آپ لوگ غلوہ بنا رہیں دن آپ لوگ فوراں اسے فرائے کر لوں تو بہت ایکیوریٹ چلتا ہے میتھڈ آرام سے ہو جاتا ہے ایزیلی اچھا جلدی سے میں نے ہاں پہ پیڑے بنا لیے ہیں بلکل میں نے آرتا بغیرہ یہاں پہ یوز نہیں کیا جس آپ نے اپنے ہاتھوں کو گریس کر لینا اچھا سی سلیپ کو بھی آپ اچھے سے گریس کر لیں تو یہاں پر میں نے سارے پیڑے کمپلیٹ کر لیے اور اس کے بعد ہم ون بائی وان اس کو بیلتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے اچھا میں نے ہاں پہ رولنگ پین یوز نہیں کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی نا اس کو بیل لیا تھا اچھے سے ہاتھوں سے آپ کر لینا تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ صحیح رہتا ہے تو یہاں پر اس کی شیپ ہو چکے ہیں اور آپ جلدی سے اسے کر لیتے ہیں ہم لوگ فرائے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پوری کو جتنا آپ لوگ تھنلی بیلیں گے نا اتنی اچھی بنے گی اچھا یہاں پہ پین میں میں نے آئل کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور جتنا آئل آپ کا اچھے سے کرمو گا نا پوری آپ کی اتنی اچھی فرائے ہوگی اور آپ لوگ نہیں کرنا کیا ہے کہ پوری کو جسٹ 10-15 سیکنڈ دونوں سائٹ سے کرنے زیادہ کک کر لیں گے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ پوری بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے وہ زیادہ صافت نہیں رہتی پھر اچھا تو یہاں بھی ہماری مزدار سی پوری ریڈی ہو چکے اسی طرح کی میں باگی سب بھی پوری فرائے کر لیتی ہوں اور یہ ہے ان کا فائنل لک تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 12 ربی لیول کی سپیشل ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک چین اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور یہاں پیار آپ لوگوں کو میں پوری کی بلکل صافت نیس بھی چیک کروا رہی ہوں اور آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ مزدار ریڈی ہوئی تھی اور اپنی پیاری پیاری داؤں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ چھپتے کے لیے اللہ حافظ